اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہو بلکل ٹھیک ٹیک ہوں گے کلرفل لیفی پلانٹ سے ہمارے گارڈن کا لکھ ہی تبدیل ہو چاہتا ہے اور آج میں آپ کو ایسے کلرفل لیفی پلانٹ کے بارے بتا رہی ہوں جو کہ میرے گارڈن میں بہت زیادہ کلر ایڈ کرتا ہے یہ پلانٹ ہے پیسونیا البا کا یہ دیکھئے کتنا خوبصورت پلانٹ ہے اور اتنی اچھے طریقے سے یہ گروہ کر رہا ہے اور اتنے بڑے بڑے اس کے لیفز ہیں اور اتنا خوبصورت لائٹ گرین کلر کا ہے اور یہ ایک سن لونگ پلانٹ ہے اور اگر یہ سن میں رہتا ہے تو آپ یقین مانیے اتنا زیادہ لائٹ گرین ہو جاتا ہے کہ دور سے دیکھنے میں بہت ہی پیار لگتا ہے میری گارڈن میں یہ پیچھے کی طرف رکھا ہوا تھا اور وہاں پیچھے اور آج میں نے اس کو نکالا اور آپ دیکھیں کہ یہ اس پورٹ کے اندر کتنا بڑا ہو گیا ہے یہ پلانٹ پورٹ میں بہت ایزی لگ جاتا ہے زمین میں تو خیر یہ بہت بہت ہی اچھا گرو کر لیتا ہے لیکن پورٹ کے اندر بھی آپ اس کے لیفز کا سائز دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور بہت ہارڈی پلانٹ ہے پانی کے ہاں اس کو تھوٹی زیادہ 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 ہوتی ہے جب یہ پورٹ میں لگاتے ہیں میں اس کو دن میں دو دفع پانی ڈالتی ہوں ونہ تو ہوتا یہ ہے کہ چونکہ یہ 14 انچ کے پورٹ میں لگاوا ہے بلکہ یہ 18 انچ کے پورٹ میں لگاوا ہے تو اس کے لیفز جو ہیں پھر وہ نیچے کی طرف بین کر جاتے ہیں اس لیکن اس کو پانی مویس رکھیں گے تو یہ بہت اچھے طریقے سے گرو کرتا لے گا آپ دیکھیں پورے ٹری کی شکر میں اختار کر گیا ہے اور اس پر میں ایک ویڈیو بنا چکی ہوں اور یہ دو پلانٹ تھے میں نے آپ کو دکھایا تھا ایک چھوٹا پلانٹ بھی تھا جو بہت چھوٹا سے تھا میں نے 50 روپیز کا سپ لیا تھا اور آج دیکھیں یہ پلانٹ بھی اچھا خاصا بڑا ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ بہت اچھا طریقے سے گرو کر رہا ہے اچھا یہ پلانٹ جو ہے وہ کٹنگ سے ایزلی لگ جات آپ اس کے کوئی اچھی موٹی سٹم دیجئے اس کو لگائیے لیکن جو یہ گریم سٹم ہے یہ لگنا تھوڑا مشکل ہے لگنا میرا خیال ہے مشکل ہی ہوتا ہے اس لیکن میں نے تو کئی دفعہ لگایا نہیں لگا لیکن اس کی ہارڈ سٹم جو ہوتی ہے وہ ایزلی لگ جاتی ہے جیسے میں نے کہا کہ بہت زیادہ سن کی ضرورت ہوتی ہے لہذا اگر آپ کی گھر میں سن لائٹ ڈائٹ نہیں آتی ہے تو اس کو ایسی جگہ رکھیں جہاں پر برائٹ ڈیکسن لائٹ آئے تو وہاں بھی یہ بہت اچھا گروہ کرتا رہے گا میرے گھر میں ہاف آور کی ڈیکسن لائٹ آتی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ بہت اچھی طرح سے گروہ کرتا ہے اچھا اس کے کوئی بھی سوائل ہو یہ اس میں لگ جاتا ہے اور بس چکنی مٹی نہ ہو اس کے لاوہ جو گھر میں گارڈن کے سوائل آپ کے پاس پارٹ میں پرانی رکھی ہوئی ہو اس میں لگا لیجئے تھوڑا جس پر طرح کے سوائل میں لگا لیجئے کوئی اسی پرابلم نہیں ہوتی صرف چکنی مٹی نہ ہو اس میں یہ جو ہے تھوڑا اس کو پر بہت اچھا گروہ کرتا رہے گے اس میں ایک سے بعد ایک برانچز نکلتی رہے گی آپ دیکھیں کہ میں مسلسل پر پنچیں کر رہی ہوں تب ہی ایسا تھوڑا بڑا ہو گیا تھوڑی لیٹ پنچیں کی میں نے لیکن کرتی رہی ہوں پنچیں اتنا کرتے رہتے ہیں تو اتنا ہی اچھتے کہ اسے گروہ کرتا رہتا ہے اب پھر پنچیں کر دوں گے دیکھیں میں نے پھر پنچیں کر دوں گے تو پھر یہ گھنا ہوتا جائے گا اچھا اس پلان کو آپ یہ سمجھے آپ بڑے پورٹ میں بھی لگا سکتے ہیں چھوٹے میں بھی لیکن اگر بڑے میں آپ لگائیں گے تو یہ بہت ہی اچھا گروہ کرتا رہے گا اس کو پرابلم نہیں ہوگی زیادہ چھوٹے پورٹ میں لگائیں گے تو کچھ عرصے بعد آپ کو چھفت کرنا پڑے گا جیسے کہ اب یہ اتنا بڑا ہو گیا مجھے بڑے پورٹ میں اس کو لگا دینا چاہیے تو پھر یہ بہت ہی اچھا رہے گا اور اپنے گاڑے میں اس کو ضرور ریٹ کیجئے بہ یہ اب اللہ لگتا ہے یہ بہت ایک دینا چاہیے پورٹ میں بھی جیسے تو پرابلم نہیں کرتا ہے اس کو مانت میں ایک دفعہ آپ کو فرٹیلائزہ کے زیادہ زیادہ جا ہوتی ہے اس لئے آپ مانت میں ایک دفعہ گھرڈ فرٹلائزر لگائیں گوبر کے کھات کا آپ اس میں دے دیجئے اچھا میری سنانہ فلاورنگ بھی سٹارٹ ہوئی تھی بتا ہے میں اس میں فلاورز دیکھے تھے لیکن پھر یہ وہ یہ کہ ہماری کے دو دن پانی کافی شورٹیج رہا اور اس میں تین سے چار دن میں پانی نہیں پیچھے کے طرف رکھا ہوا تھا تو مجھے اس میں چھوٹی کلیاں دکھائی دی تھی بٹس دکھائی تھی میں واپس دو دن بعد اس میں پائیں نہیں جالتا کہ جو واپس آئی تو دیکھا تو کلیاں غائب تھی تو میرا خیال ہے اس میں فلاورنگ بھی ہوتی ہے اور انشاءاللہ کبھی فلاورنگ دکھیں گے دوبارہ تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی اور یہ اچھا چیزہ نے اس وقت آپ اس کو لے سکتے ہیں چونکہ گرمیوں میں یہ بہت اچھے طرح سے پرانٹ گروہ کرتا ہے تو اپنے گھر میں ضرور لگائیے دیکھیں کتنا پیار لگا ہے میں آپ کو دور سے دکھاتی ہوں ہے نا کتنا بڑا ہو گیا ہے اور پیچھے رکھا تو مجھے بلکل اندازہ نہیں ہوتا تو یہ پلانٹ اپنے گھر میں اندر بھی لگا سکتے ہیں باہر بھی لگا سکتے ہیں چھوٹے پٹ میں بھی لگا سکتے ہیں بڑے پٹ میں بھی لگا سکتے ہیں بہت پیارا پلانٹ ہے ضرور ٹرائی کیجئے آپ اپنے گارن میں تو بے انشاءاللہ اپنے موسیمولا گاتوگی کیسی ویڑیو میں کیسی ویڑیو میں کیسی ویڑا پک کسا تبتک کلی اللہ فیس